ماشاءاللہ یہ تھے فاضل نوجوان مولانا علامہ محمد فاروق صاحب وہ واضح کر رہے تھے آپ تمام آرام سے بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کو ایک روحانی نسکہ بتا دوں حضور سرور قولین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتو بریاز الجنہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو فرطہو وہاں سے کوئی پھل فروڈ کھا لیا کرو تو صحابہ نے پوشا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کون ہے فروایا ام اللہ کی محجدیں جو ہے وہ جنت کے باغ ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ہر محجد جنت کا باغ نہیں ہے محجد تو مدینہ طیبہ میں باغ لوگوں نے بنائی محجد بنائی مدینہ طیبہ کے اندر وہاں آزان بھی دیتے تھے وہاں نماز بھی ہوتی تھی اور کیا کرتے تھے وہاں یا اتامیونہ فی اس کے اندر وہ اجتماع کرتے تھے آئیکل یہ تین لفظ چلتے ہیں اجتماع محفل اور مجلس اللہ نے محفلِ ملادِ مصطفیٰ ہمیں دی ہے محفلِ مراجِ مصطفیٰ ہمیں دی ہے محفلِ شبِ براد ہمیں دی ہے لیکن تفاصیر کے اندر ہے علامہ سناؤلہ پانی پتی فرماتے ہیں یا اتامیونہ فی اس کے اندر وہ اجتماع کرتے تھے اور اجتماع کے اندر وہ کرتے کیا تھے فرمائے یعیبو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب نبی کے اندر وہ عیب نکالتے تھے تو پھر کیا ہوا قرآن نے فرمایا سورة عباٹھائیں یہ مسجد درار ہے یہ نقصان دینے والی مسجد ہے یہ مسجد کفر ہے یہ مسجد تفریق ہے یہ مسجد غستاخوں کی انتظار کا ہے چار مذہبتیں بیان کی ہیں قرآن نے تو وہ مسجد جنت کے باغ ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے پیار مصطفیٰ کی شان بھی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی ہوتا ہے تو وہاں اہل سنت کی مساجد ہیں تو میرے آقا نے یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنت کے باغ کول ہیں تو یہ جو پھل فروٹ ہے یہ کیا ہے فرمایا جب مسجد جنت کے باغوں کے اندر جاؤ تو پھل فروٹ کیسے کھائے فرمایا وہاں بیٹھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرو وہاں بیٹھ کر الحمدللہ الحمدللہ کہا کرو وہاں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرو یعنی تسبیحات بیٹھے تو ہو عالم دن تقریر کرتا ہے تم سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے رہو سمجھ لو کہ تم جنت کے باغ جنت کے پھل کھا رہے ہو جنت کے انار کھا رہے ہو جنت کے کیلے کھا رہے ہو یعنی جنت کے یہ پھل کھانا ہے سیدی مشہدی بلام ہے بلام ہے سمجھ کے بلام ہے لامی رسول میں جہان عشق مصروفہ فیض رضا فیض رضا اب شیلاتے ہیں میرے شیخ طریقت کے صاحبزادے فاضل نوجوان حضرت صاحبزادہ محمد دو صاحب قاضی رضوی تشریل آتے ہیں آپ ان کی آمد سے پہلے شایان عشق نعرہ بھی لگائیں تو جب وہ تقریر فرمائیں تو پھر جنت کے پھل کھاتے رہنا جب وہ تقریر کریں تو پھر جنت کے پھل کھاتے رہنا نعرہ تقبیل نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ فیضانِ رضا فیضانِ حضور قبلہ شیخ الحدیث تشریف رکھیں للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے دوسرا کامنا میں بلکل ابتدا دیندر حضور سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ دے منظور نظر حضرت سید ایوب علی رشوی رحمت اللہ علیہ آپ دے لکھیو اچاندہ شعر مبارکہ جیڑے آپ حضور محدش آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ دی زہری آیات مبارکہ دیندر آپ دی موجودگی دیندر پڑھ دے رہے آج دولہ بنا شاہِ آہ مدرزہ نعرہ تقبیل نعرہ ریسال علماء حق کے لسنت و جماعت سب حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو آج دولہ بنا شاہِ احمد رزہ سب پڑھئے حضور محدش آزم رحمت اللہ علیہ خوش ہوں گے سب پڑھیں آج دولہ بنا شاہِ احمد رزہ نعرہ تقبیل نعرہ ریسالت نبی رائے محدش آدم پاکستان حضرت سب زیادہ فیض رسول رزبی صاحب علماء حق کے لسنت و جماعت فیض رزہ فیض حضور محدش آدم پاکستان سب حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو مل کے پڑھو آج دولہ بنا شاہِ احمد رزہ اہلِ سنت پہ ہے بارِ احصہ تیرا اہلِ سنت پہ ہے بارِ احصہ تیرا نائبِ مصطفیٰ شاہِ احمد رزہ دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر تُو نے ظاہر کیا شاہِ احمد رزہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کوئی بندہ دودھ میں ملاوٹ کرے پانی ملا یہ کام ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سیوا شاہِ احمد رزہ گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں مرے کئی مر کب کہنے دیکھیں یہ کئی حسد کر کے مر دینے پہ ہے یہ احمد رزہ کی شمہ فروض ہے آج بھی گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ گھٹا کر حسد میں مرے تیرے دشمن صدا شاہِ احمد رزہ اور آپ اتنی محبت کے ساتھ آستان آلیہ حضور محدش اعظم پاکستان ماشاءاللہ سرکارِ آلہ حضرت کی میپل میں عادن ہے ہمیں کچھ حاصل ہوگا بولیں بہت کچھ حاصل ہوگا سبحان اللہ آخر مقتہ میں عرض کرتے ہیں سید ایوب علی رزوی آپ فرما رہے ہیں کہ خوفِ معشر اور ایوب رزوی تجھے خوفِ معشر اور ایوب رزوی تجھے آپ لیں گے بچا شاہِ احمد رزا نہایت ہی واجب الاخترام سعداتِ کرام علماءِ کرام مشاہِ ازام احبابِ اعلی سنت برادرانِ طریقر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالقِ کائنات نے ہمیں اپنے پیارِ حبیب احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 کی امت میں پیدا فرمایا بھئی تشویر غیرہ نہیں بنانی بس اور ہم پہ اللہ نے کتنا حسان فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے شیخِ کامل حضور محدث یادم کے آستانے پہ حاضر ہو کے یومِ رضا منانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطاب فرمائے ماشاءاللہ ملکِ نام اور علمائی کے رام تشریف فرمائے اور نبی رہِ محدثِ آدم حضور صاحب زیادہ قاضی فیضِ رسول رسوی آپ کے حکم کے مطابق کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں سبق سنانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطاب فرمائے سرکارِ اللہ حضرتِ رحمت اللہ علیہ کا ذکرِ پاک کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے حضور محدثِ آدم کا ذکر کریں کیوں کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں امام محمد رضا کا تعرف کراتے ہیں حضور محدثِ آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی پاکستان تشریف عبری سے پہلے ہمارے علماء موجود تھے مشایخ موجود تھے سب اپنی اپنی جب واجب الاقترام ہے لیکن جو امام محمد رضا کا سبحان اللہ تعرف حضور محدثِ آدم نے کرا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ہم خراج اقیدت پیش کرتے ہیں حضور محدثِ آدم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ یہ ان کی میر بہنی ہے کہ جنہوں نے ہمیں عاشقِ رسول کا بتا بتا ہے سبحان جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنا تعلق امام احمد رضا سے قائم کرو تمہارا تعلق مدینے والے آقا سے قائم ہو جائے گا سبحان اب مختصر انداز میں اپنے طالب علمی والے انداز میں میں اپنی نوجوان بھائیوں سے مخاطم بزرگ تو سب جانتے ہیں مختصر ساتھ تذکرہ آلہ حضرت امام احمد رضا قاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی آپ ہندوستان کے شہر بریلی شریف ملہ صداق ران ایک عزیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ کے گرد رونہ کفروز ہوئے سبحان اللہ آپ کے ابا جان کا نام حضرت مولانا نکی علی خان رحمت اللہ علیہ جد امجد دادا جان کا نام حضرت مولانا رضا علی خان اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت آپ کا خاندان آپ کے حضور اگر افغانستان سے یہاں تشریف لائے اس لئے ساتھ خان لکھا ہوتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ خان سے یہ ایک بات یاد آگئی رہ نہ جائے بڑا لطف آئے گا سبحان اللہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں داتا گانجو بخش علی جوہری رحمت اللہ کے زیرے سایہ لاہور جا باپ جاتے ہیں یہاں باہر کتب گھانے ہیں حضب الانعاف ہے اللہ کرے پہلے والی رہن کے پھر آ جائے حضب الانعاف میں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی آرام فرمائے یہ وہ سید دیدار علی شاہ ہیں جنہوں نے غازی علم دین شہید کا جنادہ پڑھا بات بڑی سننے والی ہے بزرگوں کو پہلی پتہ ہے میں نوجوان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں ذرا غور کریں یہ سید دیدار علی شاہ صاحب بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت آلِ نبی اولاد علی بڑا مقام خود بھی ماشاءاللہ بزرگوں کی اولاد پیروں کی اولاد سعیدوں کی اولاد ان کی دوستی تھی صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے یہ بڑی فرینڈشپ تھی ان کی آپس میں بڑے گہرے دوستانہ تعلقات تھے صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ یہ وہی صدر اللہ فاضل ہے نا کہ جب حجات الاسلام حجات الاسلام جانشین اعلی حضرت امام حامد رضا ہاں تشریف لائے لاہور میں تو حضب الانام میں آپ نے بیان پر مانا ہے تو ابھی حضرت تشریف نہیں لائے حجات الاسلام تو صدر اللہ فاضل ان کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی آج ہمارے پروگرام میں فخر الانام فخر الفضالہ حضرت حجات الاسلام امام حامد رضا تشریف لائے ہیں تو حضور محدث اے آدم اس وقت سٹوڈینٹ ہیں یہ اس مجمع میں مجود ہیں سوچنے لگے کہ یار اتنا سونا پیارا عالم جس حسدی کا ذکر کر رہے وہ حجات الاسلام کیسے ہو یہ سبب بنے سبحان اللہ اقتدام ہیں ان کی گفتگو سنکے حضرت محدث اے آدم اب دیکھ رہے ہیں کہ کب حجات الاسلام آ رہے ہیں وہ پھر علیہ دا بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے یہاں سارے خدام ماشاءاللہ جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اور یہی معاملہ جو حضور محدث اے آدم کا حجات الاسلام کے ساتھ بنا وہی معاملہ حضرت پیر محمد عطیق الرمان صاحب کے والد بزرگوار رحمت اللہ ان کا حضور محدث اے آدم کے ساتھ بنا سبحان اللہ واہ واہ وقت نہیں ہے ویسے بھی میں چھوٹا ہوں بزرگ سب کچھ بیان کر سکتے ہیں بیان کریں گے تو بات میں اس لیے اس وقت کر رہا ہوں صدرالفادل کی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا بڑی دوستی سید دیدار علی شاہ صاحب کی اور حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کی اور صدرالفادل تو حضرت صدرالفادل نے جب بیٹھنا تو آلہ حضرت کا ذکر شروع کرتا تو دیدار علی شاہ صاحب نے فرمانا صدرالفادل حضرت آپ صرف انہی کئی ذکر کرتے رہتے ہیں آہمام محمد رضا کا کوئی اور بات بھی کیا کر فرمایا ایک مردمہ ان سے مل کے دیکھو تو صحیح لیکن یہ خود اس وقت علم سے کہتے تھے میں علم پیروں کا بیٹا ہوں وقت گزرتا گیا بڑا طویل واقعہ میں صرف مختصر کر رہا ہوں ایک دن حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب آپ صدرالفادل سے ملنے ان کے گھر گئے مراد آباد حضرت ہوئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ صدرالفادل کو تیاری کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہیں جا رہے ہیں دیدار علی شاہ صاحب فرمایا کہ یہاں میں اتنی دور سے آئے ہوں کدھر جا رہے ہو صدرالفادل فرمایا کہ میں تو مولان احمد رضا بریلوی کی پاس جا رہا ہوں تو آپ یہاں ٹھہر ہو یا میرے ساتھ چلو میں یہاں رہ جاتا ہوں حضرت صدرالفادل نے فرمایا دیدار علی شاہ صاحب وقب وقب بور رہا ہوں چلو امام احمد رضا کے پاس آج اللہ نہیں آپ کو بھیجا ہے آج نا نہ کرو پھر یاری دوسری میں دونوں چلے گئے جب امام احمد رضا کے آستانے پہ پہنچے تو نماز مغرب ہو رہی تھی مسجد رضا میں تو صدرالفادل کا وضو تھا وہ اتحیات میں شامل ہو گئے تو سید دیدار علی شاہ صاحب انہوں نے ابھی وضو فرمانا تھا تو اس وقت آج سے سو سال پہلے کی بات ہے کوئی اتنی سہولتے تو تھی نہیں تو وہ باہر نکلے تو ایک کمہ تھا ایک نبالک بچہ ساتھ آٹھ سال کا وہ پانی نکارا تھا کمہ میں سے اس نے جو ڈور نکالا ہوا تھا سید دیدار علی شاہ صاحب کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے آپ نے نا جلدی سے وہ پانی کا ڈور پکڑ لیا وضو فرمانے لگے تو وہ بچہ کہنے لگا بابا جان مجھ سے اجازت لی ہے مجھ سے اجازت لی ہے سید دیدار علی شاہ صاحب فرمانے لگے محبت سے فرمانے لگے چلو پھر بابا دے دو اجازت تو وہ بچہ فرمانے لگا بابا جان آپ علمی شخصیت لگ دے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں ہوں نبالک مجھے اتنا بھی اختیانے کہ میں اجازت بھی دے سکو اب سید دیدار علی شاہ صاحب فرمانے لگے خو میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بہت بڑا علم تو جس امام کی گلی کے بچوں کا اتنا علم ہے تو یہ والی چوٹ لگی اب اگلا معاملہ دیکھیں اچھا ایک اور بات وہ کرنی مجھے بھول گیا تو جب صدر الفادل نے فرمانا سید دیدار علی شاہ صاحب سے آؤ چلیں تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمانا بھائی صدر الفادل بات یہ ہے کہ میں بھی ماشاءاللہ علم ہوں تو وہ بھی علم ہیں تو نسباً وہ ہیں پتھان پتھان سے باشر ہوئی تھی نا نسباً پتھان ہے تو مزاج میں شدت ہے تو کہیں معاملہ بڑھ نہ جائے تو مجھے یہاں رہ نہیں دو لیکن اب یہ بات اب ہونی ہے یہ والی بات ایک تو یہ والی بات ہوگی وہ نبالی بچوں سے نے کیسی بات کر دی دوسری بات یہ ہوئی دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت دیدار علی شاہ صاحب بہت ہی علمی شخصیت ہے جب وہ امام احمد رضا کے پاس حاضر ہوئے نماز ادا پرما کے پہلے تو چیرہ دیکھا عاشق رسول کا سبحان اللہ تو پھر آپ جب صحیح اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں حضرات نے محسابہ پرمایا تو سید دیدار علی شاہ صاحب ارز کرنے لگے حضرت بتائیے مزاج کیسا ہے حضرت مزاج کیسا ہے تو سرکارہ اللہ حضرت فرمان لگے بھئی میں تو نصباً پٹھانوں مزاج میں کچھ شدت ہے جب یہ بات ہوئی نہ تو دیدار علی شاہ صاحب اتنی عظیم شخصیت بے ساختہ امام احمد رضا کے آتوں میں اللہ اکبر صدر الفاظر نے کہا کہ بھئی ملاقات ہو گئی اب چلیں شاہری پر مانے لگے دیدار علی شاہ نہیں آپ جانا ہے تو چلے جائیں میں اب یہی رہوں گا پھر اپنے بیٹے ابل برکات شاہ صاحب کو بھیجا پڑھنے کے لئے سرکارہ اللہ حضرت کے پاس کیا شان ہے اچھا جب سید دیدار علی شاہ صاحب نے ہاتھ چوما تو پھر امام احمد رضا فریلوی انہوں نے بھی دیدار علی شاہ صاحب کے ہاتھ چوم دی جب ہاتھ چومیں تو دیدار علی شاہ صاحب کہا لگے آپ اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں آپ یوں نہ کریں تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ عالم تو ہوں لیکن آپ نے میرا یہ شیر نہیں پڑھا سوان اللہ کون سا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا میں نے نہیں کسی کو کہا آپ نے میرا جی چاہتا ہے آپ کا ذہو کیا پڑھنے کہا تو پڑھنا ہے تو پھر ساری پڑھ لیں سوان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا اور یہ اعلی سنت کا حضور مہدی شاہد و پاکستان کا اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کا کیسا مقدس سٹیج ہے یہاں اعلیٰ پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے صحابی پاک کا بھی ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ رحمت اللہ علیہ پھر صحابہ کی شان بیان کرتا ہے سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رہن جوڑا فرماتے ہیں نا اعلیٰ سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ جاری رہے گا آج آج کوئی صحابہ پاک سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے میں نوکر صاحب آدھا چانگدیاں دو تن سیٹھاں جی تنوا سے ہیں لیکن ماغلہ دل میں بغض ہے مولا علی کے ساتھ حسین پاک کو باغی سمجھتے ہیں علیہ عزباللہ تعالی اور کئی ہو کالیا دلنا تے کالیا نصیبان والے نے نیڑے آئی کربلا ساکھی دیاری یاد پڑا یہ وہ قوم ہے جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق عمر پاروق عثمان گنی حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں اور کئی نامنے ہاتھ سنی کے لانے والے کتابی کیڑ جاہل وہ بھی سیدنا امیر محبیہ کے مطلق زبان درازی کر رہے ہیں کوئی تعلق نہیں پڑھیں حضرت امام ربانی مجدد الفزانی شیخ احمد صناندی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھیں امام احمد رضا فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو وہ کیا فرما رہے ہیں امیر محبیہ صحابی رسول ہیں قاتب وئی ہیں اور امت مسلمہ کے محمود جان لگتے ہیں ہمارے حضور محبیہ احمد رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری تحریر ہے سیدنا امیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبردار کوئی امیر محبیہ کے مطلق زبان درازی کرے کوئی ضرورت نہیں ایسے نام نے حادم اللہ کو اپنے سٹیک کی زینت بنانے کی جو آل کا کچھ نہیں لگتا صحاب کا کچھ نہیں لگتا امیر محبیہ جو امت مسلمہ کے مامو جان ہے ان کا کچھ نہیں لگتا وہ مارا بھی کچھ نہیں لگتا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض لوگ چند ٹگوں کی خاطر رقم کی خاطر اب تو ڈالر آگیا ڈالروں کی خاطر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رافضیوں کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا بچاؤ ہو جائے گا کوئی نادان یہ سمجھتا ہے کہ خارجیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا تعلق ہو گیا کمپرومائش ہو گیا تو ہم بچ جانگے نادانو وہ تو خود کومے میں گرے ہوئے ہیں انہوں نے تمہیں کیا بچا رہے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو اگر فلاہ چاہتے ہو اگر سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہو تو آؤ امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو جائے جو فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شیطت کیجئے ملہدوں کی کیا مروفت کیجئے خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی شرک ٹھہرے جس میں تعدیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں شکر آیات بلانت کیجئے بس خات بات ختم کرنے کی در پا رہا ہو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے بدھ کے دن چاند دیکھنا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہمارے پیر بھائی ہیں حافظ وعید عزیز صاحب یہاں بھی حضور کی بلا زینت المشیخ سرمایہ اہل سنت حضور صاحب دادا قاضی فضل الرسول حیدر رزوی آپ کی خدمت میں بھی یادر ہوتے رہتے ہیں بیلجیم ہوتے ہیں جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھ سے کبھی عید الادہ عید الفطر کا چاند میس ہو جاتا ہے لیکن ربی اللہ علیہ وسلم کا جب چاند روح ہونے والا دو تین دن پہلے میں پچوں کو کہتا ہوں بھائی کل ربی اللہ علیہ وسلم کا چاند دیکھیں آپ بھی یاد رکھیں بدھ کو انتنی شفر ہے اگر بدھ چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پیر شریف کو اور اگر بدھ کو چاند نظر نہ آیا تو پھر منگل کو یہ کہنا جی درہا غور کریں میں کبھی کبھی بیٹھ کے بندہ کبھی کبھی اکیلے بھی تو کوئی سرکارِ اللہ حضرت کا ذکر کر کے لطف لیتا ہے نا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بے دین بے وقوف مونکرینِ محفلِ ملاج جشنِ ملاج کہتے ہیں ہم بند کر دیں گے وہ بے وقوف وہ تمہاری اوقات ہے اور اللہ حضرت نے ہمیں جو شیڈول دی ہے وہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمیں کوئی شیڈول دیں اللہ حضرت نے ملاج شریف کا کیسا شیڈول دیا ہے فرمایا یہ کام ایک دو دن کا نہیں ایک دو سال کا نہیں فرمایا حشر تک کیا بات آپ سمجھے ہی نہیں سمجھ جائیں تو دوسرے پیدا ہی نہ ہو خدا رہا سمجھ جائیں بڑی ہو گئی ہے سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے اوہ سونے والوں جاگتے رہی ہو چورو جاری رہی اللہ حضرت کوئی کہ فرما رہے ہیں حضرت کو فرماتے ہیں کہ یہ جو بیوکو ہے نجدی اس ٹولے کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بند کر دیں گے کئی بلاکنالوافیت قوم اللہ جا کر دیں گے یہ بری بیک لوگ ہے خاندانی بیک لوگ ہے آپ فرماتے ہیں تمہارے کئی بڑے مر کھپ گئے مٹ گئی مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور یہ جو شیر ہے نا مٹ گئی مٹ گئے مٹ گئی مٹنے آدم میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ ناشری میں یہ آلہ حضرت میں غوث آدم کی مرکبت میں لکھا ہے مٹ گئے مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آدھا یہ غوث پاک تو غوث آدم کی یہ شان ہے تو مدینہ والے آقا کا کیا مقام آلہ حضرت کو ماتے ہو پاک لو تم کیا تو ہم بند کر دیں گے مارا پہلے پیشن سنتو لو حشر تک ڈالیں گے اب تک بولیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں مثل فارس نجد کے قلعے کی راتے جائیں گے خاک ہو جائیں دوں دوں چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں بعض لالوں کی جوڑی ہوتی ہے نا سبحان اللہ احمد رضا اور حسن رجاز نبی پا کے غلاموں کی جوڑی ناک خانوں کی سنا خانوں کی جوڑی کیسی پیار جوڑی بڑے بائی صاحب نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوں تو مولانا سرزا بولے وہ کہتے ہیں فقط اتنا سباب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی سرکار کا جلوائی ہونا ہے ایک اور عاشق نے لکھا نا قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید اہل سنت کی ادھر دیدار حق ہوگا ادھر صورت محمد کی باتیں تو ماشاءاللہ بہت زیاد ہیں میں آخر میں صرف توڑی سی بات صدر الفادل کی میں نے کیا بیان کرنا ہے سید دیدار علی شاہ صاحب دیکھ اب کیا معاملہ ہوگا ہاں چھونی امام محمد رضا اللہ اکبر آج انوی اتویموں کو بیچاروں کو امام محمد رضا کی کتاب کا نام نہیں پڑھنا آتا امام محمد رضا کی کتاب کا نام نہیں پڑھنا آتا وہ یہ کہتے ہیں جی احمد رضا کو امارے لئے اچھے دے میں نے کہا جو ہمارے عالی حضرت کی عالی تحقیق کو نہیں مانتا ہم اس حضرت کو مانے کی لیکن میں یہ کہوں گا یار نیمہ کرامی نہ کیا کرو راتی نکل بتاو رضویہ تو مار نہیں فتوہ سویل اپنے نام دراز اچھے رکھی شما شب نستان رضا تو ویدو تم ایک ہی لہن ہن 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 حدائق پخش تو بغیر چارہ نہیں چال اللہ تفیر کہنا جی آمد رضا کو مار لئے ایک مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے یہ دیکھیں ہم ہیں اہل سنت و جماعت ہم کون ہیں اہل سنت و جماعت اور اگر عربی میں پڑیں گے اہل سنت و جماعت ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو یہ ہماری نسبت ہیں سوروردی نسبت ہے قادری نسبت ہے ماشاءاللہ نوشائی نسبت ہے ہمیں نسبت پہ ناز ہے بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے لیکن مہران ہوں باقی ساری نسبت بیان ہو جائیں کبھی کسی کوئی اتراز نہیں اگر وریل بھی آجل تکلیف ہو جاتے یہ کہا جا لیکن جو تسلیم کرنے والے وہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ تسلیم کرتے ایک پیر عبداللہ جان صاحب ہیں پشاور ہوتے ہیں کوارٹ روڈ پہ رہتے ہیں سلسلہ آلی یا نقش بندی کے چشم چراغ ایک مردبہ باقی قبلہ سے کہنے لگے کہ حاجی صاحب اللہ تعالی نے امام محمد رضا کو کتنا مقام دی ہے مسجد بناتے ہیں ہمارے چشتی کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں مسجد بناتے ہیں ہمارے سوروردی بنای مسجد بناتے ہیں ہمارے نقش بندی بھائی اللہ سام کو ایسا ہی ہے جیسے گلدستان ہوتا ایک موتی ہے گلاب ہے چمبیلی اصل تو ایک ہی ہم بھی ایک ہی ہیں وہ بڑا بے پکوب ہوتا ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کرے لیکن بات سنیں وہ عبداللہ جان کہنا لگے مسجد بناتے ہیں چشتی بھائی مسجد بناتے ہیں نشائی بھائی لیکن جب اس مسجد سے السلام علی یا رسول اللہ کی آباد بلاد ہوتی ہے پیسے لگے چشتی پرام دے پیسے لگے کو رب نے کتنا مقام دیا مولانا سردار احمد کو کتنا مقام دیا ہے سبحان اللہ جب السلام علی سید یا رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی سب یہی کہیں بریلوی ہیں دی مسجد یہ مولانا سردار احمد منن والی ہیں دی مسجد یہ رتبہ بلند بلا جس کو چار سال کی عمر میں امام احمد رضا بریلوی نے چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ورد لیا ایک ماہ کی عمر میں بلکہ اگر آوست نکالی جائے تو چند گھنٹیں بنتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف ایک ماہ بلکہ چند گھنٹوں میں مو سبحانی قرآن سباب کیا بنا آپ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ کوئی ملے کے مفتی صاحب ہوتے ہیں کوئی علاقے کے کوئی شہر کے میرے امام مفتی آدم عالم اسلام تھے بلکہ یہ تو امام محمد رضا کے چھوٹے صاحب زادے حضور مفتی آدم کا لقب ہے فتاوہ رضویہ احمد رضا آپ نے دیکھا بھئی میں تو حافظ ہوں دو میں ٹھائٹ جائے آج سفر کی بہت دو میں ٹھائٹ جائے خور کرے تو جو فرمائے حضور مہتی سیاد پاکستان کے آستانے پہ ہم حاضر رہے تو میں بات کر رہا ہوں جب آپ نے خط دیکھا تو یہ لکھ حافظ فرمائے میں تو حافظ آج ساڑ کی آلیہ سانجی تو اشتیار چاہ پنا ہوں دے پورے شیئر دے سروے کر دے پھر جنہوں سام بلانا دے نال ٹھوک چڑھ کئی بار یہ اگلے گریب دے میرے متعلق انہیں لکھ کی چڑھ کوئی شیخ اسلام پہ بند ہے کوئی غوث پہ بند ہے بی بی بچے ہیں جو مرضی بن جا میرے امام محمد رضا وہ ہیں جن کو عرق اور عجم والوں نے مانا سبحان اللہ تو احمد رمضان کا مہینہ آگیا حضور سیدی اللہ حافظ صاحب کو فرمان لگے نہیں میں نے بھی دور کر رہے ادھر حافظ صاحب میں جو مروجہ علوم تھے سارے حاصل کر لیے اسی دن فطمہ بھی دے دیا مسئلہ رضا پہ ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھیں سو سے زیادہ علوم پہ عبور لیکن قربان جائیں آج تو یہ ہوتا ہے نا کسی کو علم کے دو تن علموں کے لشکار پڑ جائیں وہ جس نے تمہارا قد انہوں نے تو چار سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا ہمارے کئی اسی سال ہو جاتے اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھ اس محفل کا یہ پیغام ہے قرآن پاک پڑھیں پانچ وقت کے نمازی بن جائیں چہرے پہ سرکار کی سنت داری مبارک ہو ربی اللہ شیف کی آمد آمد ہے اپنی سسنیاں دور کریں چہرے پہ ماشاءاللہ سنت مصطفی داری مبارک ہو زبان پہ ذکر مصطفی ہو دل میں عشق مصطفی ہو اور کوشش کریں روزانہ کم از کم ایک سو بارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں بچوں کو بھی جا کے بتائیں زیادہ جتنا مرضی ہو جائے اللہ کرے جب ہمارا آخری وقت آئے اس وقت بھی ہمارے لبوں پہ درود پاک احمد رضا کہتے ہیں نا دم نز جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد واخر دعوان الحمد اب شیلاتے ہیں قطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب قادری رضوی المعروف نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ رسالت نرہ تحقیق نرہ حیدری نرہ غوثیہ فیضان محسی آدم پاکستان فیضان حضور شیخ الحدیث ہمارے محسی 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 آدم ساؤن اور موبی کیس سی دیس کی حوال سنا ارشت مارکیت جنگ بازار فیصل آباد کا یہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سنا خان نشری لہان قررہ کی ویڈیو اور آڈوی سی سی ریز جو ہیں وہ آب حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤن سمیر ایچ دی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات دی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر کاری محمد جہانگی رزو صاحب ساگی محفل 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 سان اور مووی کیس ملٹی ملٹی کے حصول کے لیے ارشن مارکیٹ چنگ مزار محفل محفل سان اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد جاتے تھے